السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آیا ہماری تربیت کے لیے ہمیں صاف سترا بنانے کے لیے ہمارے اندر عبادت کی سپریٹ کو اور تیز کرنے کے لیے ہمیں متقی و پرہزگار بنانے کے لیے اب عید کی شب کے آنے سے پہلے ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے رمضان کے روزوں کا جو مقصد تھا رب قدیر نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے آئے کیوں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ تم خوف خدا والے بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ تم صاف سترے ہو جاؤ ایک مہنہ ہمیں صاف سترا رکھنے کے لیے متقی پرہزگار بنانے کے لیے اللہ تعالی نے رمضان جیسے مقدس مہینے میں ایک قسم کے ایک ٹریننگ کیمپ یہ خدا کی طرف سے لگا اس میں ہمیں ٹریننگ دی گئی کہ اے اللہ کے بندو تمہیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے وہ چیزیں جو تم سال بھر کھاتے پیتے تھے اور خدا کی طرف سے بھی حلال تھی وہ روٹی وہ دال وہ چاول وہ سالن وہ پھل وہ شربت لیکن اللہ نے رمضان کے دنوں میں تمہیں منع کر دیا تم رکھ گئے اس ٹریننگ کیمپ میں آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے آپ کو تربیت دی جا رہی ہے دیکھو خدا کے کہنے پر تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روٹ لیا جو چیزیں سال بھر تمہارے لیے منع نہیں ہیں حرام نہیں تو پھر تم ان چیزوں سے کیوں اپنے کو باز نہیں رکھ پاتے جو ہمیشہ حرام ہیں تربیت دی جا رہی ہے رمضان میں کہ اے اللہ کے بندے متقی ہو جاؤں پرہزگار ہو جاؤں اسی لئے اس کیمپ کے لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو قید کر دیا تاکہ ہمارے بندوں کو یہ ٹریننگ کے دوران کوئی شیطان آ کر بھیکائے نہ ان کی ٹریننگ میں خلل نہ پیلا کرے وہ بڑے خشو خضو کے ساتھ دل لگی کے ساتھ اس ٹریننگ میں کامیاب ہو جاؤں مزید یہ کہ رب تعالیٰ نے ساتھی ساتھ جہاں ایک طرف شیطان کو قید کر دیا جس سے ہمیں نقصان تھا وہیں دوسری طرف ہماری ترغیب کے لیے حوصلہ افضائی کے لیے انعامات کی بوچھار کا اعلان فرما دیا کہ اس مہینے میں جو نفل عبادت ادا کرے اسے میں فرض کا ثواب دھوں گا اور جو ایک فرض ادا کرے اسے اسے ایک فرض کا ثواب ستر فرض کے بارابر ملے گا دوستو ہمیں رغبت دلانے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں عبادت کے شوقین بنیں ہم رات قیام میں گزاریں ہم تراوی پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں ہم کچھ دیر سوئیں اٹھے تحجد پڑھیں سہری کی برکتوں سے بھی مالا مال ہوں فجر کی نماز ادا کریں اور پھر دن بھر ٹوکے پیاسے اپنے رب کی یاد میں گزاریں یہ نام بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے لکھا اور رمضان کے فوراں بعد جو دن آ رہا ہے وہ ایک جشن کا دن دیوہار کا دن وہ ہمارے لئے خوشی کا دن ہے مسردت کا دن ہے لیکن یہ کس کے لئے ہے یہ عید کا دن تیاریاں تو سب کر رہے ہیں ہم سب چیلر کی دکان پر جا رہے ہیں جوتوں کی دکان پر جا رہے ہیں کانے پینے کے سامانوں کوئی کٹا کر رہے ہیں نئے نئے کپلے لے رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے لیکن یہ عید کس کے لئے آ رہی ہے ذرا اس پر بھی غور کرنا ہے ہمیں کہا گیا لیسل عید لمن لبس الجدید عید اس کے لئے نہیں جو نیا کپڑا پہنے اس کی عید نہیں ہوتی ہے جو نیا کپڑا پہنتا وَإِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدُ عید تو اس کی ہے جو عذابِ الٰہی سے ڈر گیا جو صدھر گیا رمضان میں جس نے اپنے آپ کو سوار لیا ہو رمضان میں جس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا ہو رمضان میں عید اس کے لئے ہے امیر الموملین حضرت سیدنا فاروح عمر فاروح رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا سرکار خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے آپ کی آنکھوں میں آسو کیوں ہیں فرماتے ہیں ہا آدھا یوم عید یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے عید کا دن اس کے لئے ہے جس کے روزے قبول کر لئے گئے اور یہ وعید خدا کے عذاب سے ڈرنے کا دن اس کے لئے ہے جس کے روزے رد کر دئیے گئے ہیں اس کے موں پر مار دئیے گئے ہیں مجھے نئی معلوم کہ میرے روزے قبول کر لئے گئے ہیں یا قبول نہیں کیے گئے ہیں وہ ذات جن کے جیسے حضرت عبو بکر صدیب استیحی نے مگر آپ دیکھئے متقیوں کے اپنے میرے سوچ دیکھئے جیسی بلند سوچ ہے وجہ وہی ہے کہ اتنہی میار بھی ان کا بلند ہے کہاں ہم اور آپ پھیرے ہمارے روزوں کا کیا حد کسی نے رکھے کسی نے نہیں رکھے رکھنے والوں نے بھی کتنی چیزوں سے اپنے کو بچایا پرہیس کیا کتنی کمیاں رہ گئیں ہوں گے روزوں میں عید کے دن کبھی ہم بیٹھ کر اس پر غور کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں دوستو یہ رمضان آج ہمیں اور آپ کو مل گیا ہے آئندہ سال پتا نہیں ماہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا کی نہیں ہمیں وہ زندگی اتنی ملے گی کی نہیں ملے گی موقع بھی بھی ہے دوستو اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں نافرمانیاں ہو گئی ہیں تو دوستو عید کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کریں ہم سب اپنے مرموں کو ان لوگوں کے ناموں میں شمار کرا لیں جنہیں اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے یہ ایک دو رات جو بچی ہے بڑی قیمتی رات ہے بڑی قیمت دن ہے ہمارے اور آپ کے لئے آخری رات کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے رمضان میں جتنے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اتنی ہی تعداد میں اس اکیلی آخری رات میں اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے معافی چاہنے کا وقت ہے مغفرت چاہنے کا وقت ہے ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اور آپ عید سے پہلے سچے دل سے توبہ کر کے جو بساتے بچیں ہیں ہم ان کا احترام کریں اس میں اللہ کی عبادت کریں اطاعت کریں اور عید کے دن سے بھی ہمارے عمل میں وہ چیز نظر آنی چاہیے کہ واقعی ہماری توبہ قبول ہو چکی ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ فَرْمَاتَا ہی روزے اس لیے تھے کہ تم نیک بن جاؤ تم متقی بن جاؤ تم سور جاؤ اس لیے میں نے کہا کہ ٹریننگ آپ کو دی گئی آپ دیکھئے ایک روزے دار کی حالت کو جب وہ سہری کر رہا ہے اور اچانک اعلان ہو گیا کہ سہری کا وقت اس کے ہاتھ میں لقمہ جو ہوگا اسے بھی وہ پلیٹ میں واپس رکھ دیتا ہے نئی وہ داخل کرتا ہے موں میں یہ وقت ختم ہو گیا کیوں کیونکہ اس کہتا ہے کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں جس نے یہ حکم دیا ہے روزے کی حالت میں دن بھر نجانے کتنی بار وہ وضو کرتا ہے اور ہر وضو میں کم سے کم تین بار وہ موں کے اندر پانی لے جاتا ہے زبان تر ہوتی ہے دانت تر ہوتے ہیں سارے حصے تر ہوتے ہیں مگر ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر وہ جانے نہیں دیتا ہے کیوں کیونکہ وہ کہے گا میں اس پروردگار کا بندہ ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ قطرہ بھی اندر نہیں جانا چاہیے عید کے دن آخر بہت سارے ایسے مسلمانوں کو کیا ہو جاتا ہے یہ ان کی سوچ کہاں چلی جاتی ہے اسی لیے کچھ لوگوں نے حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں آ کر ارس کیا کہ سرکار اِنَّ قَوْمَنْ يَتَعَبَّدُونَ فِي رَمَضَانَ وَيَجْتَحِدُونَ کچھ لوگ رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں وَيَجْتَحِدُونَ بڑی مہنت مشقت کے ساتھ عبادتوں میں شب و روز گزارتے ہیں فَإِذَنْ سَلَقْ وَجَبْ رَمضَانِ چلا جاتا ہے تَرَكُوا تو وہ عبادت و عطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت بشر حافی فرماتے ہیں بِئسَ الْقَوْمُ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي رَمَضَان یہ کتنی بری قوم ہے جو صرف رمضان میں اپنے معبود کو پہچانتی ہے عید کا دن تو شیطان کے آزاد ہونے کا بھی دن ہے رمضان میں ہم نے اتنی محنت کیا اور عید کے دن ہی سے ہم بالکل لا پرواہ ہو گئے ہم عبادت و عطاعت سے دور ہو گئے عید کے دن کی ہی جو زہر تھی ہم اسے بھی نہ آدھا کر سکے جو فرض تھا عید کی نماز تو واجب ہے اس سے بڑھ کر تو فرض ہوتا ہے وہ فرض جو زہر میں ہے عصر میں مغرب میں عشاء میں آئے ہم اسے بھی آدھا نہ کریں تو کہاں ہم نے رمضان کے روزوں کا جو مقصد تھا ہم نے اسے حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے روزیں جو ہمیں عطا کیے تھے اتنے انعامات ہم پر کہ تمہارے موں کی بوہ میرے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے میرے سمندر کی مچھلیاں تمہارے لئے دعا کر رہے ہیں میرے فرشتے تمہارے گناہوں کی مغفرت کی سفارش کر رہے ہیں یہ وہ عبادت ہے روزہ ساری عبادتوں کا جزا دیا جائے گا سب کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ کیا ملنا ہے لیکن روزہ وہ ہے جس کی جزا میں دوں گا کسی کو نہیں مالو بہت سے ایسی عبادتیں ہوں گی لوگوں نے دوسروں کے حق کو مارا ہوگا کسی کی زمین کو مارا ہوگا کسی کے دل کو دکھایا ہوگا میدان حشر میں جہاں جہاں بندوں نے دوسروں کے بندوں کے حق حق تلفی کی ہے یہ ان کے عبادتیں گفارہ بن جائیں گی اس کا ثواب عبادت کرنے والے کو نہیں بلکہ جس کی حق تلفی ہوئی تھی اسے دے دیا گیا لیکن جب رمضان کے روزوں کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا نہیں اسے کسی کے لئے کفارہ نہیں بنانا یہ میرے لئے ہے اللہ تعالیٰ اتنی عنایت فرما رہا ہے اور عید کے دن ہی سے غفلت شروع ہو جاتی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہماری عید کا مقصد کیا ہے آج اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے عید میں سب سے پہلے اس نے نماز کے لئے بلایا ہے اور کس طرح سے دوستو کہ رمضان میں جو ٹریننگ دی گئی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ رمضان میں تمہیں بلایا جا رہا ہے تم آؤ دن میں روزہ رکھو مغرب میں نماز پڑھو عشاء میں پڑھو پانچوں وقت پڑھو عبادتیں کرو جب جب تم سال بھر کی نماز کا یہ حال ہے جب جب تم جاتے ہو نماز کے لئے تو آزان ہوتی ہے پھر اقامت ہوتی ہے لیکن رمضان کی تربیت ایسی تربیت ہے کہ اس کی طرف رب تعالیٰ گویا رب کریم کی طرف سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے بندے اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ عید کی نماز میں نہ مسجدوں میں آزان ہوگی نہ اقامت کہی جائے گی اور میرے سارے بندے عبادت کے لئے تیار ہو کے اپنے آپ پہنچ جائیں گے یہ اسپریٹ جو رمضان میں ہمیں سکھائی گئی ہے جو تعلیم دی گئی ہے ہمیں عید کے دن سے اسے آگے بڑھانا ہے ہمیں اطاعتِ خدا اور اطاعتِ رسول میں اپنی ساری زندگی کو گزارنا ہے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ گئی آگے ہمیں رمضان ملتا ہے سبحان اللہ پھر ہم اس رمضان کے استقبال کریں گے اور وہ رمضان ہمارا استقبال کرے گا وہ روزیں ہمارا استقبال کریں گے ہم انہوں روزوں کے لئے مشتاق رہیں گے میرے دوستو بہت ضروری ہے عید کے دن بہت سی جو خرافات اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی رکھنا چاہیے عید کے دن سب سے پہلے جو چیز ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ صدقے فطر ہم پہلے بھی آج بھی صدقے فطر ادا کر سکتے ہیں اور کرد بھی دینا چاہیے تاکہ ہم جن کو دیں وہ بھی اپنے ہاں عید کا کچھ انتظام کر سکیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو صدقات کن ان کل صدیر و کبیر نصف ساعم من برر او ساعم من تمرر او شعیر کہ یہ صدقے فطر ادا کرو اپنی طرف سے اپنے چھوٹوں کی طرف سے گھر میں جو بچے ہیں ان کی طرف سے نصف ساگے ہوں یا ایک سا کھجور اور جو گیوں ہوں عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کی مقدار دو کلو پیتالیس گرام کے برابر ہے جو آپ کھاتے ہیں اپنے گھر میں یہ ہوں آٹا جس سے روٹی بنتی ہے تو دو کلو پیتالیس گرام جتنے میں آتا ہے دو کلو پچاس گرام تقریباً آپ بازار میں اس کی قیمت معلوم کر لی جو آپ کھا رہے ہیں تو ہر فرد کی طرف سے جو مالی کے نصاب ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے وہ کسی فقیر و قریب کو دے دے دو کلو پیتالیس گرام یہ ہوں دے دے یا اس کی قیمت دے دے پچاس پیتالیس پچپن روپیا جو بھی پڑتی آپ معلوم کر کے اسے عدا کریں وہ جل سے جلد وہ کریں تو سب سے پہلے تعلیم دیکھ لیجئے آج خوشی کا دن ہے لیکن اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی خوشی سے پہلے دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنا اسی لیے صبح صادق کے وقت ہی یہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے یہ صدقہ کرنا ہم سب پر واجب ہو جاتا ہے اس کے بعد اب آپ نکلیے یہ آخری رات آنے والی جو بھی آخری رات ہوگی سچے دل سے توبہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں جو نیکی آگے نیک بننا چاہتے ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش کرنے کو تیار ہے موقع بہت غنیمت ہے بہت اچھا ہے ابھی بھی جو سعات باقی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہوئے عید کے دن صبح کریں فجر کی نماز پڑھیں صدقہ تب تک عدا نہیں کیا ہے صدقہ عدا کریں ہم نہ خون تر اشوائیں ہم نئے کپڑے یا نئے نہ ہوں تو دھلے ہوئے صاف کپڑوں کو پہن لیں ہم اترے لگائیں دوستو پھر اس کے بعد عید کا دن ہے آج آپ اپنے رب کی طرف سے مہمان ہیں عید سے پہلے والا جو دن تھا اس وقت عید کی نماز کے وقت آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے مگر آج آپ کو کھا کر جانا ہے خدا کی بارگاہ میں اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ تین کھجور یا پانچ کھجور یا سات کھجور کموں بیش آپ اس کو کھا لیں گے یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ آج آپ روزے نہیں ہیں اور آپ کو آج آپ کے رب نے روزہ رکھنے سے منع کیا اس لئے آج آپ کھا کے جائیں گے اسہ نہیں کسی بھی وقت دن میں کھا لیں گے مستحب یہ ہے کہ آپ پہلے کھائیں گے یہ آپ کے رب کی طرف سے آج میز بانی ہے تو آپ کھا کر اور اگر کھجور نہ ہو تو کچھ بھی گھر میں میٹھا ہو اسے کھا کر پھر آپ نیچی نگاہ کیے ہوئے نمازگاہوں کی طرف عیدگاہوں کی طرف جائیں نظریں نیچی رہیں زبان پر یہ ورد جاری رہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید الفطر کے دن جب آپ جائیں تو آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جائیں اور عیدِ عضحہ میں جب آپ یہی تکبیر کو پڑھیں گے اور نماز کے لئے جائیں تو بلند آواز سے کہتے جائیں عید الفطرہ رہی اس میں آپ آہستے کہتے ہوئے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جانا ہے اور دوستو اگر واقعی تم ستھے ہو کے جا رہے ہو تم سچی توبہ کر کے جا رہے ہو تمہیں رمضان کا آخر خزے کی حالت میں گزارا ہے رمضان کی آخری شب میں اپنی مغفرت کو چاہتے ہوئے رب سے گلگڑاتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے تم نے گزارا ہے اور اب تم تیار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو تم گھر سے نکلے ہو اور تمہارا رب اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے یا ملائکتی اے میرے فرشتوں ما جزاؤل اجیر اذا عمل عملہ اے میرے فرشتوں اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنے کام کو کیا اس عامل کا سواب کیا ہونا چاہیے جس نے اپنے عمل کو پورا کیا اللہ کے فرشتے عرض کریں گے الہنا و سیدنا اے ہمارے معبود اے ہمارے آقا و مولا انتو افیہو آجرہو اللہ تو انہیں بھرپور آجر عطا فرما ان مزدوروں کو بھرپور ان بندوں کو بھرپور آجر عطا فرما اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہے فرشتوں کی ان باتوں سے بھی بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اوشہدکم اے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں اَنِّ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ قِيَامِهِمْ وَسُيَامِهِمْ رَضَائِي وَمَغْفِرَتِي میں تم سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے رمضان کی راتوں کی قیام اور رمضان کے دن کے روزوں کے بدلے میں اس کے ثواب میں میں نے انہیں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور عید کے دن ہم ہم نیکیوں میں گزاریں انام کا دن ہے جزا پانے کا دن ہے گناہوں کی مغفرت کا دن ہے تب یہ ہمارا جشن کا دن ہے یہ وہ دن ہے جو تقویٰ اپنانے کا دن ہے دوستو رخصت ہوتے ہوئے رمضان کو ہم نیکیوں کے ساتھ رخصت کریں عید کا استقبال ہم نیکیوں کے ساتھ کریں اور ان دعاوں کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں میں ہم سب کے ہماری نسلوں میں ان کے دلوں میں ہمیشہ کے عشق مصطفیٰ قائم فرمائے ان سب کو اہل بیت کرام کا مشتاق بنائے صحابہ کرام کا فرما بردار بنائے ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں علی کا عشق اتا فرمائے معاویہ کی محبت اتا فرمائے مولا امت مسلمہ کے ہر فرد کو دین و سنیت کا خادم بنا جو لوگ خدمتوں کو انجام دے رہے ان کی خدمتوں کو قبول فرما میں تمام اپنے بھائیوں کو اقارب کو امت مسلمہ کو وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان سب کو میں اپنی طرف سے عید کی مبارک بادیاں دیتا ہوں اور اپنے محبت اعظم مشن کے ان سباہیوں کو بھی میں مبارک بادی پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ جس طرح آپ نے رمضان میں خدمت انجام دی ہے آپ عید میں اور عید کے بعد بھی جو ہدایات آپ تک پہنچی ہیں آپ اس پر عمل کریں گے آپ اپنے رب کو رازی کریں گے حضور محدث اعظم کا فیضان انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہم سب پر جاری رہے گا حضور شیخ الاسلام کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم سب آگے بڑھتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے ساری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا اور علماء اہل سنت کا بولوالا قائم ہو ہم سب یہ دعا کرتے رہیں گے امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں آؤ ہم سب ملجل کر پیغام نبی کو عام کریں وآخر دعوانا الحمدللہ